بسم اللہ الرحمن الرحیم پرائی ارض پر گرین گیسوں میں پاکستان کا حصہ ایک فیصد سے بھی کم کووڈ نائنٹین بہران کے باوجود لوگوں کی اکثریت کے نتیق محولیاتی تبدیلی بڑی ہنگامی صورتحال 2100 ایسی میں پاکستان کا درجہ حرارت 7.2 ڈگری فارن ہائٹ تک بھر جائے گا کراچی جنگ نیوز کووڈ نائنٹین کے عالمی بہران کے باوجود دنیا میں لوگوں کی اکثریت آبا ہوا کے تبدیلی کو دنیا کے ایک بڑی ہنگامی صورتحال سمجھتی ہے اس سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کورا ارض میں مجموعی گرین گیسوں میں پاکستان کا ایک حصہ سے بھی کم حصہ ہے اور محولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے پاکستان دنیا کے دس سہر فریس ممالک میں شامل ہے ایکیس سو میں پاکستان کا درجہ حرارت سات اشاریہ دو ڈگری فارن ہائٹ تک بھر جائے گا تھنگ ٹینک جرمن واج کا کہنا ہے کہ موسم کی شدت سے گزشتہ بیس سالوں میں یعنی دو ہزار سے دو ہزار انیس تک چار لاکھ اسی ہزار افراد ہلاک ہوئے انہی سالوں میں سلاب خوشک سالی سمندری طفان جیسے گیارہ ہزار واقعات پیش آئے صرف دو ہزار انیس میں محولیاتی تبدیلی کے وجہ سے دنیا کو چار ہزار ایک سو گیارہ کھرب روپے دو اشاریہ چھپن ٹریلین ڈالر کا نقصان ہوا ورلٹ وائل لائف فانڈ دو ہزار بارہ کی رپورٹ کا مطابق اکیس سو میں پاکستان کا درجہ حرارت سات اشاریہ دو ڈگری فارن ہائٹ چار ڈگری سیلسیس تک بھر جائے گا کاربون گیسوں کا بڑے پیمانے پر اخراج سے کرا اور ارز تیزی سے گرم ہو رہا ہے اور آبا ہوا تبدیل ہو رہی ہے برطانیہ کی آکسپورڈ یونیورسٹی اور اقوام متحدہ کے ادارے یو این ڈی پی کے پچاس ممالک کے بارہ لاکھ لوگوں کی رائے پر مبنی سروے کو آبا ہوا کے حالات پر ووٹ کا نام دیا گیا ہے جائزہ بتاتا ہے کہ دنیا کے چونٹ فیصد لوگ سمجھتے ہیں کہ آبا ہوا میں تبدیلی اور اس سے پیدا ہونے والی اثرات فوری طور پر توجہ طلب ایک ہنگامی صورتحال ہے محولیاتی تبدیلی یا عالمی حدد کیا ہے اور اس میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے سورت سے آنے والی حرارت روشنی کی شکل میں زمین کی سطح سے ٹکرانے کے بعد خلاب میں واپس بکھر جاتی ہے تاہم کررہ ہوائی میں مجود گیسیں حرارت کا کچھ حصہ جذب کر لیتی ہیں جس سے زمین کی سطح گرم ہو جاتی ہے گرین ہاؤس اثر اس قدرتی عمل کو کہا جاتا ہے جس کے مدد سے زمین سورت سے توانائی کو جذب کرتی ہے انسان انڈسٹریز اور زراد کے ذریعے گرین ہاؤس گیسیں فضاء میں داخل کر کے قدرتی گرین ہاؤس گیس کے اثر میں اضافہ کر رہا ہے جس سے درجہ حرارت بار رہا ہے گرین ہاؤس گیس پاکستان کے بخارات پانی کے بخارات کاربن ڈائی اکسائیڈ نائٹرس اکسائیڈ اور میتھن گیسیز وغیرہ پر مشتمل ہے محولیاتی ساندانوں کا کہنا ہے کہ مستقبل میں کورا ارز کے درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا دنیا کے تیرہ سو سے زائد ساندانوں نے پیش کوئی کی کہ آئندہ صدی تک دنیا کا درجہ حرارت دھائی سے دس ڈگری فارنہائٹ تک بڑھنے سے خوشک سالی اور ہیٹ ویو کے خطرات بڑھ جائیں گے فصل کی پیداواری دورانیاں دویل ہو جائے گا سمندری طفان شخص اور شدت اختیار کر جائیں گے اکیس سو تک سطح سمندر میں ایک سے آٹھ فٹ اضافہ ہو جائے گا گزشتہ سال عالمی دارہ صحت یونیسیف اور طبی جریدہ دیل لینسٹ کی مشترکہ رپورٹ میں کہا گیا مالیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کے وجہ سے دنیا بارے میں بچوں کا مستقبل خاطرہ سے دوچار ہے سن دوہزار سولہ میں ڈیٹھ سو ممالک نے عالمی حدد مضافے کے روکنے کے معاہدہ پر دس خط کیے اس وقت عالمی درجہ حرارت اوستن 15 ڈگری سیلسیس تھا اللہ حافظ